بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزمان کورتلین ورکش امید کرتے ہیں آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے ناظرین ویک کا دوسرے روز اور آج بھی اعتماد آن لائن کا سیکمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اعتماد آن لائن کے سیکمنٹ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں ہم وہاں پر ہم بہت ساری اعتماد آن لائن کی ورکنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اعتماد آن لائن کی جہاں ہم بات کریں تو بہت ساری چیزیں وہاں پر انکلوٹ ہو جاتی ہیں جیسے کہ اگر اعتماد آن لائن اپنے سلوگن کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ نوکری سے بہتر کاروبار ہے تو انہائز سے میں نے کل بھی یہ تمام سوالات کیے تھے کہ نوکری سے بہتر کاروبار کا جو سلوگن ہے وہ کیوں سلوگن اپنایا جاتا ہے اور کیا مارجن ریشو جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے کہ اتنا کاروبار کے اندر مارجن ہوتا ہے کہ وہ نوکری سے بہتر کلایا جائے اور اپنی فیملی کی تمام ایسی سٹیز کو پورا کر سکے اور جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں ان کو پورا کر سکے اور جس طریقے سے انہائت نے کل بھی واضح طور پر کہا تھا کہ کاروبار ایک وسی نیٹ پرک ہوتا ہے اور کاروبار کے اندر آپ اپنے کمپلیٹ لائف سٹائل کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ٹیبل کو پورا کرنا ہے بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انکلوڈیٹ ہوتی ہیں لیکن آج بھی ہم اسی پہ کو موضوع بنائیں گے اور اسی پہ تمام دسکشن کریں گے کہ اور مزید کیا بینفرس ہو سکتے ہیں کہ ایک نورمل انسان جو کہ نوکری کرنا ہے وہ کاروبار کی طرف سوچ کیوں ہوں تو ہمارے ساتھ جو پروگرام کے اندر موجود ہے وہ از یوچول ہے جنرل مینجر ہے اعتماد آن لائن کے انایت پروگرام کے اندر آپ کا نام تو پہلے بھی میں لے چکھی ہوں کہ آپ سے یہ دسکشن آپی سے ہوتی ہے اور اعتماد آن لائن کے بارے میں بہت ساری دسکشن کرتے ہیں ہم آپ کے تھو آؤٹ اچھا انایت سب سے پہلا وہی سوال ہے کہ کل بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جو نوکری سے بہتر کاروبار کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو نوکری سے بہتر کاروبار آپ کی نظر میں کیوں مائٹر رکھتا ہے اور جیسے کہ آپ نے کل بریف بتایا تھا کہ بڑا مارجن کریئٹ کرتا ہے کیونکہ کاروبار کے اندر آپ کے بعد بڑے مواقع ہوتے ہیں اور نوکری کے اندر اتنے مواقع کریئٹ نہیں ہوتے تو ایک بریف اسٹرکچر کیا ہے وہ بتا دیں دیکھیں لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا میرے خیال میں جو کہ نوکری کرنا چاہے گا اپنا کاروبار نہیں کرنا چاہے گا لیکن جو وجوہات ہیں جن کو ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ آکے اسی کی قویری ہم سے کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ لوگ جو ہے وہ کاروبار نہیں کر پا رہے تھے اور آج سے پہلے ایسا کوئی پلیٹ فارم آپ کے پاس آیا بھی نہیں جو کہ آپ کو نوکری سے ہٹا کے کاروبار کے اوپر لے آئے اور آپ کو اس کی ٹریننگ بھی دے کاروبار کرنا بھی سکھا ہے اور آپ کو کاروبار کھڑا کر کے بھی دے اعتماد آن لائن نے اتنے سارے بینیفٹس کے ساتھ ایک عام انسان کی لائف کو چینج کرنے کا سوچا عظیم عادل شیخ صاحب نے یہ سلوگن جب اناؤنس کیا تھا کہ نوکری سے بہتر کاروبار ہے تب شاید اس چیز کو لوگ اتنا زیادہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے لیکن جب کوویڈ آیا اور کوویڈ میں ایسی سیچویشنز ہوئی کہ لوگوں کی نوکرییں چلی گئیں لوگ گھر پہ بیٹھ گئے لوگوں کا جو منتلی ایکسپنس ہے صرف اپنے گھر کا جو بریڈ ان بٹر ہے وہ بھی پورا نہیں ہو پا رہا تھا تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور سٹل وہی کرائیسز چل رہے ہیں لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں کافی بڑے بڑی کمپنیز بند ہو رہی ہیں کافی آفیسز بند ہو رہے ہیں تو لوگ بے روزگار ہو کے گھروں پہ بیٹھ رہے ہیں تو اب ان کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ پھر جا کے دربدر ہوں گے کسی اور کے لیے محنت کریں گے پھر اس کی کمپنی کو کھڑا کریں گے تو یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنا کاروبار کریں اپنے کاروبار کو کھڑا کریں اور اپنے لیے اپنا فیوچر سیکیور کریں اپنی فیملی کا بھی فیوچر سیکیور کریں کیونکہ اپنا کاروبار وہ چیز ہے جو جیسے وہ گروہ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی گروہ کرتے رہیں گے تو جتنی محنت آپ کسی اور کے لیے کریں گے اتنی محنت اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے کریں گے بلکہ اپنے کاروبار کے لیے آپ اور زیادہ محنت کریں گے کیونکہ وہ آپ کو گروہ کرے گا آپ اس کو گروہ کریں گے تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں تو ہم نے اس کو اتنا ایزی کر دیا ایک عام انسان کے لیے جو کہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کے پاس limited سرمایہ ہے اور لیکن اس کو کاروبار کرنا آتا نہیں ہے اس کے دل میں ڈر اور خوف ہے کہ میں یہ پیسے لے کے جو بیٹھ ہوں اگر کسی کاروبار پہ تو یہ تھوڑے سے پیسے ہیں یہ بھی نہ ڈوب جائیں میرے یا تو پھر سرمایہ limited ہے کہ اس میں کاروبار کوئی کھل نہیں سکتا تو دونوں صورتحال میں اعتماد آن لائن نے اس کو support کیا ایک عام آدمی کو کھڑا کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا کہ ہم آپ کو کاروبار کرنا سکھائیں گے بھی اور کاروبار پہ آپ کو کھڑا بھی ہی کریں گے جس میں چاہے وہ سرمایہ حاصل کرنے میں اس کی مدد کی جائے چاہے اس کو کاروبار کرنا سکھایا جائے چاہے اس کے کاروبار کو اس لیول تک لائے جائے کہ وہ آسانی سے اپنی اور اپنی فیملی کی زندگی کو چلا سکے اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلا سکے اس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کی عوام کو بھی بینفٹ دے سکے بے شمار بینفٹس ہیں جو کہ صرف فرنچائزی کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس کی علاقے کی عوام کے لیے بھی ہیں کنسیومر کے لیے بھی ہیں تو یہی مشن لے کے اعتماد آن لائن چلا تھا کہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو لوگ بیروزگار ہیں گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ نوکری سے بہت بہتر ہے کاروبار ہم آپ کو کاروبار کرنا سکھائیں گے بھی اور ہم اسی کو گارنٹی بھی کریں گے کہ آپ کو ہم پروفٹ ملے کے ہیں ٹھیک ہے انائیت یہ تمام صورتحال تو آپ نے بتائی لیکن گروسری کا کاروبار ہی کیوں کیونکہ اعتماد آن لائن کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فوکس جو ہوتا ہے وہ گروسری کے کاروبار پہ ہے کیونکہ بہت سارے ڈیفرنٹ کاروبار بھی ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن گروسری کے کاروبار کے اوپر کیوں آنا چاہیے اور اس کاروبار کے اندر ایسے کیا بینیفٹس ہیں اور کس طریقے سے مارجن کریئٹ کرتا ہے ایک پروفٹ کا وہ تمام صورتحال بھی میں آپ سے جاروں گے لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی کون اور کہاں سے بات کریں اللہ علیکم والیکم اسلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی نورین بات کر رہے ہیں کراچی سے جی نورین آپ کا پرویم دیکھ رہے ہیں بہت ضبط ہے اور جس طرح آپ لوگ ایک مہنگائی کو کم کرنے میں ایک کام کر رہے ہیں بہت ضبط ہے یہ اور ہم خود ایک ورکنگ ہومن ہیں اور ہم خود اپنا یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں کس طرح یہ ہو سکتا ہے سوال مس ہو گیا دوبارہ کہی گا کون سے سوال ہے آپ دیکھیں ہم یہ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کیا پروسیجر ہے وہ بتا دیں جی وہ پروسیجر بتا دیجئے کیسے ہوگا جی ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہ خاتون ہے ورکنگ بومن ہے اپنی جاپ کر رہی ہیں کاروبار کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ یہ اپنے نزدیکی علاقے میں اپنے گھر سے قریب ترین کسی لوکیشن پر اپنی فرنچائز کھول سکتی ہیں اگر ان کے پاس لیمیٹڈ سرمایہ ہے تو ہم ان کو سرمایہ حاصل کرنے میں مدد کریں گے اگر ان کے پاس سرمایہ ہے تو ہم ان کی دکان کھولنے سے لے کے دکان چلانے تک میں ٹوٹلی اعتماد آن لائن ان کو سپورٹ کرے گا ہمارے آفس تشریف لائیں پوری فیزیبلیٹی کو انڈسٹینڈ کریں کاروبار کیسے ہوگا اس کو سمجھیں اس کو سیکھیں اور اس کے بعد اپنی فرنچائز کو بک کروائیں فرنچائز بک کرانے کے بعد ہم ان کی دکان ڈھونڈیں گے شیلونگ سائن بورڈ پھر انونٹری ڈالنا اس میں پی او ایس سسٹم انسٹال کرنا یہ تمام جمعہ داریاں اعتماد آن لائن کی ہوگی اور ہم اسی طرح سے ان کو شاپ اوپن کر کے لیں گے ٹھیک ہے تو نورین جنہوں نے ہمیں کال کی تھی ان کو جو ہے وہ ان کے کوئشن کے آنسر مل گیا ہوگا اور اعتماد آن لائن کی نمبرز بھی سکرین پر موجود ہیں سکتے ہیں اور ایک اچھی گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کاروبار کی طرح متوجہ ہونا چاہتی ہیں اور اگر آپ ہونا چاہتی ہیں تو پھر فوراں جو ہے اعتماد آن لائن سے کانٹیک کر لیں اچھا انہائت وہ جو میں نے کوشن کیا تھا کہ گروسری کا کاروبار ہی کیوں اور کیا مارجن کریٹ ہوتا ہے کتنا پروفیٹ ریشو جو ہے وہ سے نکلتا ہے دیکھیں گروسری کا کاروبار ہی کیونکہ دیکھیں آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں لوگ اتنا مہنگائی سے تنگ ہیں صرف ایک ہی چیز ہمیں بار بار نظر آتی ہے جہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں آکے وہ ہے گھر کا سودہ سلف اگر لوگوں کے گھر کا سودہ سلف پورا کر دیا جائے تو آپ سمجھیں گے لوگوں کی 75% لائف کو آپ نے ایزی کر دیا اور اتنا وہ کنفرٹ زون میں آ جائیں گے کہ وہ اپنی لائف کو خوشی سے گزار سکیں گے پہلا ریزن یہ تھا دوسرا ریزن یہ تھا کہ آن لائن کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ بلکل اٹھ گیا لوگوں نے ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا سپیشلی کراچی کے اندر تو بلکل ہی لوگ آن لائن کے اوپر نہیں جا رہے تھے اعتماد آن لائن نے فیزیکل سٹورز کے ساتھ ساتھ آن لائن کو سٹارٹ کیا تاکہ لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہو کہ اگر ہم ان سے آن لائن منگوا رہے ہیں تو ان کے فیزیکل سٹورز بھی ہیں اگر کوئی ہمیں کمپلین ہوتی ہے تو اعتماد آن لائن یا اس کا فرنچائزی جو ہے اس کمپلین کو فیس کرے گا ہم وہاں جا کے اس کے سٹور پہ جا کے اس چیز کو چینج بھی کرا سکتے ہیں ویفرنڈ بھی کروا سکتے ہیں تو ان دو چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے گروسری سٹور کا کاروبار سوچا آن کیا اور گروسری کا کاروبار اتنا ساف سترہ ہے اور اتنا پروفیٹیبل ہے اگر آپ اس کو طریقے سے چلائے اگر آپ کی بیکنڈ کے اوپر جو چیزیں ہیں ان کو ترتیب سے چلائے جائے طریقے سے چلائے جائے جس طرح سے اس کو مینج کیا جاتا ہے جس طرح سے آپ کی بائنگ ہوتی ہے جس طرح سے آپ کی سیل کو پراپر لک آفٹر کرنا پڑتا ہے جس طرح سے آپ کی پروڈکٹ کی کالیٹی اور پرائز دونوں کو مینج کرنا پڑتا ہے یہ اگر تمام چیزیں ہیں اگر بیکنڈ کے اوپر آپ کی سٹرونگ ہو تو آپ ایزیلی ایک بہت اچھا کاروبار کھڑا کر سکتے ہیں اور اعتماد آن لائن کے ساتھ جڑنے میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے آپ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں یہ تمام چیزیں اعتماد آن لائن لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے اور بیک اینڈ کے اوپر جتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بہت پروفیشنل لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بہت طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو میکسیمم پروفٹ دیا جائے آپ سے کنزومر کو بھی بینفٹ ہو اور آپ کا بھی کاروبار کھڑا ہے یہی سوچ کے مدن نظر رکھتے ہوئے ساری چیزیں کی جاتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا لاؤس نہ ہو ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے جی کالر کہاں سے بات کریں سلام علیکم جی سلام علیکم اسلام میں احمد علی بات کر رہا ہوں سکھر سے جی احمد علی میں یہ پوچھنا چاہا تھا کہ میں آپ کا پروگرام تو کنٹینیو دیکھتا ہوں اس میں جو مفید مشورے ہوتے ہیں احمد کے سوچ پی راؤن کے بارے میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کھر میں کھولنا چاہ رہا ہوں تو اس میں کیا پروسیڈر ہوگا کیا طریقہ کار ہوگا مجھے کسی انویسمنٹ کرنے ہوگی وہاں پہ اور مجھے ڈیلیوری کیسے ملے گی مال کی اور میں سکسمر کو پیچیلیٹ کروں جیسے کراچی میں یہ کر رہے ہیں لوگوں کو دور ٹو دور انوائٹ کر رہے ہیں اور اسے کلاوہ ٹو ٹو دور میں انوائٹ کرتے ہیں تو یہاں پر کیا طریقہ کار ہوا ہی جاننا چاہتا فرنچائز اون کرنا چاہ رہے ہیں کاربار کھولنا چاہ رہے ہیں نوکری چھوڑ کر تو وہ کیا پروسیڈر ہوگا اور پھر فرنچائز اون کرنے کے بعد وہ پروگرام کے اندر بھی آنا چاہ رہے کہ اس کا کیا پروسیڈر ہوگا اور سکھر میں کھولنا چاہ رہے ہیں فرنچائز تو کس طریقے سے دیلیوری پہنچے کی کیا پروسیجر ہوگا یہ تمام چیزیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں احمد علی دیکھیں احمد صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ بہت ایزی پروسیجر ہے میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں اس کو زیادہ سمپل ایسے ہوگا کہ اگر آپ ہماری یو اے نمبر پر کال کریں گے آپ آفس تشریف لائیں اور وہاں آکے آپ پورے پلان کو سمجھیں گے تو آپ انڈسٹینڈ کر پائیں گے لیکن اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اعتماد آن لائن کی جو پروفیشنل ٹیم آپ کے بیک اینڈ کے اوپر کھڑی بھی ہوگی وہ آپ کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دکان کھولنے سے لے کے اس کو پروفٹ میں لانے تک آپ کے ہر سپورٹ کریں گے لیکن انات ہم کا کوشن یہ تھا کہ میں سکھر میں موجود ہوں اور سکھر سے میں یہاں کراچی آؤں آپ لوگوں سے ملنے کے لئے یا کس طریقے سے ملاقات ہو سکتی ہے یا دیلیوری کا پروسس کیا ہوگا کراچی سے سکھر تک کا دیکھیں دیلیوری کا پروسیجر وہی ہے جو کہ کراچی کے اندر ہے ہم ان کو بھی اسی طرح سے فیسلیٹیز پروائیڈ کریں گے جو ہم کراچی کے لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں ہم صرف سکھر یا لارکانہ یا ہیدرباد یا کراچی کے اندر نہیں ہم پورے پاکستان کے اندر ہر صوبے ہر شہر ہر ایک گلی کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر آپ کو ہم بہت ساری جگہوں پر نظر آنا پورے پاکستان کے اندر شروع ہو جائیں گے اور سب کے لیے سین پروسیجر ہوگا سب کے لیے سین فیسلیٹیز ہوں گی کہ ہم ان کے دور سٹیپ پہ اس چیز کو ڈیلیور کریں گے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے یا اس ایریا کی ڈیمانڈ ہے تو یہ جو بینیفٹس جو فیسلیٹیز ہم کراچی کے فرنچائزی کو دے رہے ہیں وہی تمام فیسلیٹیز وہی تمام بینیفٹس ہم سکھر کے فرنچائزی کو بھی دیں گے ان کے دور سٹیپ پہ تمام چیزوں کو پروائیڈ کریں گے ہماری ٹیم وہاں بھی اویلیبل ہوگی ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے اور یہاں تو پوری ٹیم اویلیبل ہے ہی ہے وہاں بھی ان کے لیے لوگ ہوں گے جو کہ ان کی شاپ کو لک آفٹر کریں گے اچھا کراچی کے لیے تو بڑا ایزی پروسیجر ہے کہ یہاں پر آپ نے کہا کہ میں فرنچائز کے اندر جو سمان ہوتا ہے اور اگر وہ ایکسپائر بھی ہو گیا تو ہم لوگ جو ہے وہ واپس بلوا لیتے ہیں یا پھر آلٹرنیٹ وہاں پر پہنچا دیتے ہیں لیکن اگر انٹیریئر سندھ میں کوئی ایسی فرنچائز موجود ہے یا دیگر شہروں میں ایسی کوئی فرنچائز موجود ہے وہاں پر اگر سمان ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر آلٹرنیٹ کیسے ہوگا ایکسپائری سمان کو کیسے کراچی بلوایا جائے گا یہ کیا پروسیجر ہوگا کیا وہاں پر کوئی اپنا ہیڈ آفس کھولیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں ہمارے چیئرمن عظیم عادل شیخ صاحب کا ایک ہی ویجن ہے کہ ہر علاقے کے ہر ایک آدمی کو جتنا آپ فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں جس کی بنیاد پہ آپ اگر یہ سوچیں کہ میں کراچی کے فرنچائزی کو کوئی اگر فیسلیٹی دے رہا ہوں پروائیڈ کروں گا میری ٹیم میرا آفس میری تمام چیزیں جو یہاں ہیں وہ وہاں بھی ہوں گی وہاں بھی لوگ بیٹھیں گے وہاں بھی لوک آفٹر کر رہے ہوں گے وہاں بھی ایسے ہی سپلائی چین کی نظام بنایا جائے گا اور ایسے ہی لوگوں کو بینیفٹس دیے جائیں گے جو کہ یہاں دیے جا رہے ہیں یعنی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی پروسیجر جو ہے جو ہم کراچی میں ڈیولپ کر رہے ہیں وہی جو ہے وہ انٹیریئر سندھ پہ بھی ڈیولپ ہوگا تو جو لوگ کھولنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ پریشان نہ ہوں اگر انہیں سمان جو ہے وہ ادھر ادھر شفٹ بھی کروانا ہے یا پھر اپنی فرنچائز کے اندر سمان منگوانا کیوں نہیں ہے تو اعتماد تو انلائن وہاں پر کھڑا با ہے اور بیک اینڈ پہ تمام پروسیجر آپ کو نگال کے دیکھا لیکن میٹنگ کی کیا صورتحال ہوگی اگر سکھر سے کوئی فرنچائز لینا چاہ رہا ہے یا دادو سے کوئی فرنچائز لینا چاہ رہا ہے یا انٹیریئر سندھ کا وٹیور کوئی بھی شہر ہو تو وہاں سے اگر کوئی فرنچائز اوپن کرنا چاہ رہا ہے تو کیا میٹنگ کا پروسیجر ہوگا کیا وہ آپ کے پاس آئے گا کراچی کے آپ کے ہیڈ آفیس یا پھر آپ لوگ بھی میٹنگ کرنے جا سکتے ہیں دیکھیں اس کے دونوں آپشنز ہیں کہ اگر وہ آ سکتے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں تاکہ وہ فیزیکل یہاں چیزوں کو دیکھ لیں گے اگر وہ نہیں آ سکتے تو آن لائن میٹنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان قریب ہم سندھ کے تمام علاقوں کے اندر وزٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں جتنے بھی ایریاز ہیں میجر اور مائنر ایریاز تمام ایریاز کے اندر ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ جائے گی اور وزٹ کرے گی وہاں لوگوں سے جا کے ملاقاتیں کرے گی کیونکہ کافی سارے لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے کالز آ رہی ہیں میسجز آ رہے ہیں تو ہم ان قریب جانے والے ہیں صرف سندھ کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہم ہر علاقے کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں جا کے فیزیکلی لوگوں سے ملیں گے ان سے باتچیت کریں گے ان کو بریف کریں گے جو کام ہم یہاں بیٹھے آفیس میں ہیڈ آفیس میں کر رہے ہیں وہی وہاں جا کے لوگوں کے پاس لوگوں کے علاقوں میں جا کے ان کو بریف کریں گے ان کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا جب ہم وہاں جائیں گے ان کو بریف کریں گے ان کو سمجھائیں گے چیزیں دکھائیں گے اور پھر ہم ان کے علاقے کا سٹارٹ اپ لیں گے ٹھیک ہے احمد علی کو ان کا جواب مل گیا احمد علی نے ایک اور سوال کیا تھا کہ میں پروگرام میں کیسے آ سکتا ہوں تو احمد علی آپ فرنچائز نے انہیت آپ کو پروگرام کے اندر لے آئیں گے اور یہاں بیٹھ کر ہم باتیں بھی کریں گے اور آپ سے پروسیجر بھی پوچھیں گے کس طرح سے جو آپ انہیت آپ کے پاس پہنچے یا آپ انہیت کے پاس پہنچے تو بہت ساری باتیں کریں گے آپ فرنچائز نے اعتماد آن لائن سے ملے ان کی ٹیم سے تو آپ بہت پور امید دکھائی دیں گے اچھا یہ تمام سینیریو تو ہم نے دیکھ لیا آپ نے بتا بھی دیا کہ دیگر شہروں کا کیا پروسیجر اور کس طریقے سے ان پروسیجر کو مدنظر رکھتے ہوئے فرنچائز کو امون کیا جا سکتا ہے اچھا آخری کیا میسج دیں گے جو انٹیریئر سنگ کے لوگ کھولنا چاہ رہے ہیں فرنچائز کو ان لوگوں کو کیونکہ بہت موسیلی لوگ یہی خبران ہیں کہ کراچی کے اندر ہیٹ آفیس ہے تو کس طریقے سے تمام چیزیں پہنچیں گی اور کس طریقے سے تمام پروسیجر ہوگا دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ملک اور قوم کی خدمت کرنے نکلے ہیں اور ہم ملک اور قوم کی خدمت سچے دل سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہر علاقے میں ہر گلی میں ہر ایریا کے اندر جا کے چاہے وہ انٹیریئر کا کوئی بھی ایریا ہو ہم وہاں جا کے لوگوں کی ہیلپ کریں گے لوگوں کو کاروبار کھولنے میں ان کی مدد کریں گے ان کو سرمایہ بھی حاصل کر کے دیں گے ان کو اتنی ساری فیسلیٹیز دیں گے صرف ان کو نہیں جو فرنچائز لے رہے ہیں بلکہ علاقے کی تمام لوگوں کو جو کہ اس غربت اور مہنگائی کے خلاف بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں جنگ لڑے جا رہے ہیں لیکن ان کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا کوئی فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے تو اعتماد آن لائن ان کو فائنل ڈیسٹینیشن دے گا جو پچھتر فیصد ان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹینشن ہے ان سے ریلیس کرے گا اور ان کو سودہ اور سلف سب سے کم قیمتوں میں ان کے گھر اچھی میار اچھی کالٹی کا ان کے گھروں تک پہنچا کے دے گا تاکہ نہ ان کو کہیں جانا پڑے نہ ان کو زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑے ان کو گھر بیٹھے بٹھائے ہم تمام چیزیں بھی پروائیڈ کریں اور سستی پروائیڈ کریں اس کے ساتھ ساتھ جو فرنچائزی ہے جو لوگ ہیں بیروزگار ہیں کاروبار نہیں ہیں نوکریاں نہیں ہیں تنگ ہیں حالات خراب ہیں ان کے لیے ہم سرمایہ حاصل کرنے میں ان کی مدد کریں گے ان کو ان کا اور ان کی فیملی کا فیوچر سیکیور کریں گے ان کو اپنے کاروبار پر کھڑا کریں گے جی ہاں بلکل انعیت نے جتنی باتیں کہیں ہیں وہ تمام سچ باتیں ہیں کیونکہ جن لوگوں کے پاس اگر سرمایہ موجود نہیں ہے تو اعتماد آن لائن ان کو سرمایہ پروائیڈ بھی کرے گا اور کس طریقے کی تمام صورتحال کے اندر آپ کو کیا پروسیجر فالو کرنا ہے وہ تمام چیزیں اعتماد آن لائن آپ کو بتائے گا ان کے نمبر جو سکرین پر موجود ہیں آپ وہاں پر کال کر سکتے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں خود دیکھ سکتے ہیں تمام چیزوں کو کہ اعتماد آن لائن کس طریقے سے کام کر رہا اور آپ لوگ کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے ناظرین جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے اعتماد آن لائن کے حوالے سے تو وہ اعتماد آن لائن کی ورکنگ کے حوالے سے ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں اور یہ آپ لوگ کے لیے بڑی فائدہ مند ورکنگ ہے اگر آپ لوگ اس کو فالو کریں گے تو آپ لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے بہت شکریہ انہائیت پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی بریک سے واپس آؤں گی نئس سیکمنٹ کا آغاز کروں گی دیکھتے رہی مسکراتی صبح